مانو پہ ظلم کرتے ہیں ٹیرریزم اور یہ چیزیں جو انڈیا والے ظلم کرتے ہیں جو انہوں نے کلفیو لگائے ہوئے ہیں اور وہ جو بات حقیقت ہے کہ جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے وہاں پہ ہم مسلمانیت وہاں پہ ہم مذہب بھول جاتے ہیں جہاں سے پیسہ نہیں ملتا وہاں پہ ہمیں بینگا مسلم بہت یاد آتا ہے جو مودی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے آگے یہ شکروں کی یہاں پیس اور سونڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب پیس شکرانا چاہ رہا ہے اپنا پارٹ شکرانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے نیکسٹ ہیر جی ٹونٹی سمیٹ ہونے والا ہے اور اس کو ہوشٹ کرے گا بھارت یہاں تک تو سارے مسئلے سائی ہیں تو مودی جی نے کھیلا ایک ماسٹر شٹوک ماسٹر شٹوک یہ ہے کہ جی ٹونٹی کی جتنی بھی میٹنگ سوگی ان میں سے کچھ میٹنگ سوگی جمبو اور کشمیر میں یہ سننا تھا کہ پاکستانی تو بل بلا گئے تڑپ گئے آپ نے وہ کعوت تو جرور سنی ہوگی ایک لاؤنگوڑی ہوتی ہے انگوڑ کھانے کے لیے جاتی ہے بہت اچھلتی لیکن انگوڑ اس کے ہاتھ نہیں آتے تو وہ آنے کے ڈائم پہ بولتی ہیں انگوڑی ہوتی ہے یہی حالت پاکستان کی ہو چکی ہے پاکستان بھارت کا اس مسئلے پہ کچھ کر نہیں سکتا ہے کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے کچھ خوکھاڑ نہیں سکتا ہے لیکن ایسی ایک حرکت کر سکتا ہے جس سے کہ وہاں پر میٹنگ ہی نہ ہو اور وہ آپ سمجھ جاؤ گی پاکستان کی چیز کا ساہرہ لے گا جس کے اندر وہ ایکسپارڈ ہے آتنگوڑ کا یہ تو تھی مددے کی بات اب آتے ہیں اصلی مددے پہ اب اصلی مددہ یہ ہے کہ جب اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے تو پاکستان کے جو ریپورٹر ہے وہ جو مائک اٹھا کے نکل جاتے ہیں وہ یہ میٹنگ کروا رہا ہے جمہو اینڈ کشمیر میں اس کی کیا ریزن ہے یہ میں پاکستانیوں سے پوچھوں گا اور کشمیر کے لوگوں کو اس کا کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا یہ بھی میں پاکستانیوں سے پوچھوں گا اور پھر پاکستانی ہم لوگوں کے منورنجن کے کام کرے گئے ہیں تو آپ لوگوں کے منورنجن میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی میم تھوڑے کم کرو تو بھائی آج یہ ویڈیو صرف آپ ہی کے لیے میں میم نہیں کے برابر آج صرف آپ جہالت بھری باتوں کا مجھا لیجی سلام آپ کا نام محمد اکیواز کیا کرتے ہیں میں ایم فلسکولر ہوں پنجاب انورسٹری میں ایم فلسکولر ہیں زبردست اچھا میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا ٹونٹی ٹونٹی تھری میں میٹنگ کروانے جا رہا ہے جی ٹونٹی کی جمو اینڈ کشمیر میں کیا وجہ ہے انڈیا میٹنگ ہیل کروارہا ہے وہ کسی اور اپنے سیٹی میں بھی کروار سکتا تھا دلی میں گوہ میں یا جو ان کے سیٹی ہیں بمبائی میں کروار سکتا تھا جمو اینڈ کشمیر میں کیوں کروارہا ہے میں بتا دیتا ہوں نا ہمارا دیش ہے ہم کہیں بھی جائے ہم ہمارے گھر میں کہیں بھی گھومیں تم کو کیا دکت ہے بھائی دیکھیں جی اس کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے نظر آتی ہے کہ جیسے ہم پاکستان نے جمو کشمیر کے بارے میں ایشوز اٹھائی ہیں والل لیول پہ تو اس کیا یہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ میٹنگ وہاں پہ کروارا کہ یہ ہی شو کرونا چاہ رہا ہے کہ جمو کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسلمان سیو ہیں یہ ہے وہ ہے تو وہ دنیا کو اس جو دنیا کے انڈیا کا جو ایمیج بن چکا ہوئے دنیا کے لیے کیا ایمیج بن ہے انڈیا یعنی کہ یہ جو ہم پاکستان ایجنڈا یو اینوں میں اٹھائیا ہے کہ جی یہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں ٹیرریزم اور یہ چیزیں یعنی انڈیا والے ظلم کرتے ہیں ہاں جی جو انہوں نے کلفیو لگائے ہوئے ہیں اور وہ جو بات حقیقت ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے دنیا سے چھپایا ہوئے اور وہ مانتے نہیں ہے اس بات کو تو اب یہی بات اب کیونکہ پچھلی حکومت میں یا جو بھی پاکستان پچھلے دس سالوں میں اس چیز پہ کافی کام کیا ہے پاکستانیوں نے اور والد لیول پہ اس چیز کو نکار اس بات کو سب دنیا کے سامنے رکھتے ہیں میں اس پاکستانی سے پورے پاکستان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب بھارت کشمیر کے اندر اتنے ملاجیم کر رہا ہے اتنے جنم کر رہا ہے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے مسلمانوں کو مار رہا ہے کاٹ رہا ہے تو بھارت اپنے آپ کو ایکسپوچ کرنے کے لیے جی ٹوینٹی کے اتنے امیر دیشوں کو وہاں لے کے جائے گا کیا سوچنے والی بات ہے سوچنے والی اگر تمہارے میں اتنی سی بھی بدین ہے چننی سی بھی تو سوچو اپنے آپ کو ایکسپوچ کون کرتا ہے تیکھ وہ میٹنگ وہاں پہ کروا کے یہ شو کرونا چاہ رہا ہے جمہو کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان پاکستانیوں میں کوئی دماغ نہیں ہوتا ہے نہیں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اور پھر انڈیا نے کیا کیا یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کرتے لیکن جو انڈیا کر رہا ہے وہاں کے سپیشلی مسلمانوں کے لیے آپ وہاں کی جا کے جی ڈی پی دیکھنا کشمیر کی وہاں پہ جا کے جو پروڈیکٹس آ رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے وہ دیکھنا وہاں پہ جو جو کنٹریز گولف کنٹریز وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے وہ دیکھنا پھر یہ دیکھنا کہ سارا کچھ انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے پاکستان کیوں نہیں کر رہا اگر پاکستانی یعنی میں آپ یہ چیز کرتے ہیں بلیم کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے تو کچھ کرتے کیوں نہیں صرف آواز اٹھا دینا یا ایک سال میں ایک دن کشمیر ڈی منہ کے پورا سال اس پہ سیاست کرنا کافی ہے نہیں بات سنیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی اپنے ملک کے لیے کیا کرے ہیں اس کے لیے کیا کرے بات تو یہی ہے پھر ایک question raise کر رہا ہوں اگر اپنے لیے نہیں ہم کچھ کر پا رہے کیوں ادھر پنگا لے رہے ہیں بھائی تو وہاں کے لیکن جو یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ بینگا مسلمان وہاں کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے بینگا مسلمان جو چائنہ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ کیوں نہیں ہم بولتے ہیں صحیح بات ہے بھائی یہ point بہت بڑی اٹھا ہے وہاں پہ جو ادھر ایک سو بیس دن کا ڈیرھ سو دن ٹھیک ہے دن کا کرفی لگتا ہے وہاں نہیں لگتا وہاں پہ بندے سیدھا سیدھا لٹکا دیا جاتے ہیں جو تھوڑا سے بھی ریاست کے خلاف بولتے ہیں آپ کو شاید پتا ہو مجھے پتا ہے اس بات کا بھی ٹھیک ہے وہاں پہ آج تک آج تک گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے گورنمنٹ کبھی چائنہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ آواز اٹھائی گئی ہے وہاں پہ ہم بینگا مسلم کیوں نہیں بن جاتے ہیں وہاں پھر وہی بات آ جاتے ہیں کہ وہ جی ہمیں پھر قرضہ دیتے ہیں ہماری منافقت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے منافقت والی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سیاست جو آج کل چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے سارا کچھ یہی چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس بات کو لیں کہ کیا نام ہے کہ جی اس کے لئے بوڑ رہے اس کے لئے نہیں بوڑ رہے تو پھر بات یہ کہ اگر ہم اس کے اگیسٹ بولوں گے چینہ کو تو کل کو اس نے بھی ہمارے بند کر دینی ہے ساری ایڈ ٹھیک ملنے بند ہو جائے گی ٹھیک ہے یہی باتیں ہیں کہ جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے وہاں پہ ہم مسلمانیت وہاں پہ ہم مذہب بھول جاتے ہیں جہاں سے پیسہ نہیں ملتا وہاں پہ ہمیں بینگا مسلم بہت یاد آتا ہے جو کہ بری بات ہے اور لاسٹ میں یہ بتائیں کہ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہاں کے مسلم کمیونٹی ہے الٹا ان کے جو انڈیا کا دباؤ ہے وہ اور برج ہے جیسے کہ پاکستانیوں نے یہ اسلامی اورگنیزیشنز کی میٹنگ یہاں پہ کروا کے پچھلے حکومت نے بڑی واوا کروای ہے سیم یہی آپ انڈیا حکومت کرنے جا رہی ہے وہ وہاں پہ میٹنگ کروا کے اسلامی کنٹریز کی میٹنگ اور جی ٹونٹی کی میٹنگ میں بہت زیادہ فرق ہے بہت ہی زیادہ فرق ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ پوری دنیا میں جو ان کا ایک ایمیج ہے تھوڑا سا بہتر ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہاں پہ انویسمنٹ آئے گی اس کے علاوہ وہاں پہ توریزم آئے گا دنیا کو پتہ چلے گئے کہ کشمیر سیو اینڈ ساؤنڈ ہے اگر اتنی بڑی میٹنگ اتنے بڑے لیول کی انٹرنیشن لیول کی میٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم لوگ بھی وہاں جا سکتے ہیں علیکم السلام آپ کا نام محمد عباس محمد عباس تھوڑا ساؤنچی بولیے گا کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں میرا آج کا قویسٹن یہ ہے کہ انڈیا ٹونٹی ٹونٹی تھری میں جمو اینڈ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ کروانے جا رہا ہے جمو کشمیر میں کیوں کروانے جا رہا ہے اس کے علاوہ وہ دلی میں گوہ میں یا جو بھی ان کے ڈویلپ سیٹیز ہیں وہاں پہ بھی کروا سکتا تھا وہ سر اس لیے کروانا چاہ رہا ہے کہ وہاں وہ جو مودی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے آگے یہ شو کروں گی یہاں پیس اور سونٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب پیس شو کروانا چاہ رہا ہے اپنا پارٹ شو کروانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن مودی کی جو سیاستری ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ فاشس اس کی جو جماعت ہے تو مجھے نہیں اس بارے میں پتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا مجھے تو نہیں پتا آپ تھوڑا سا فلین کرتے ہیں کہ کیسے فاشس جماعت ہے انہوں نے ہمیشہ جو ہے انٹی مسلم ہے اس کے خلاف کام کی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی مطلب کوئی ٹیررزم ہے آپ نے بولا وہ انٹی مسلم ہے میں تھوڑا ساپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں جو بھی زلزلہ ہے اس میں جو سب سے پہلے جس کنٹری نے ہیلپ کی ہے ان کی وہ انڈیا ہے اور انڈیا میں مودی جی کی گورمیڈا اور اگر مودی نے سب سے پہلے ہیلپ کی ہے مسلمان کنٹری کی تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی وہاں مدد نہیں کی اس نے وہاں اپنا جو اثر و سہوہ اس کو کیم کرنے کے لیے مینٹین کرنے کی لیتا کہ وہ پاکستان میں انفلنس کرسکے اپنے جو اس کو مفادات ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور ان کو گین کرنے کے لیے یہ سچا پاکستانی ہے بھئی ہے یہ بلکل سچا پاکستانی ہے بلکل جو سوچ ہے بلکل آتنگواد والی ہے جہاد والی ہے یہ پاکستانی ہے مطلب وہی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پازیٹیو شاید دیکھنا نہیں چاہتے اگر انہوں نے مدد کی ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے مدد کی ہے ٹھیک ہے گیوینٹ ایک چلتا ہے انہوں نے مدد کی کچھ فائدہ وہ لیں گے کچھ وہ دیں گے خیر وہ دوسرا ٹپک ہے جی ٹونٹی کی طرف آتے ہیں کہ جی ٹونٹی کی میٹنگ وہاں کروا رہے ہیں اس کا کشمیر کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوگا انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا سر دیکھیں کہ پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کو دیفنینٹلی نقصان ہوگا سفارتی لیول پہ بھی اور ہر جگہ پہ کیونکہ پاکستان یہی شور کا قرار ہے کہ یہ ہمارا پارٹ ہے اور یہاں پیس نہیں ہے تو کروا رہا ہے نہیں ہے مطلب ایکچول میں بھی ہے یہ خود آکے دیکھ کے گیا تھا یا اس کے پریوار والے آکے دیکھ کے گئے تھے ایکچول میں وہ کہہ رہا ہے اور تاکہ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارا بارٹ ہے اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا بارٹ ہے تو اس لیے کہ مدی جو اس لیے وہاں کروانا چاہ رہا ہے جی ٹونٹی کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پیس ہے ساؤنڈ ہے بہت ہے یہ اچھی بات نہیں یہ مطلب اگر کسی سیٹی یا کسی ایریا کے حوالے سے اگر تاثر دیا جائے یہاں پہ پیس اینڈ ساؤنڈ ہے تو اچھی بات نہیں ہوتی سر اچھی بات ہے وہاں کشمیر کے لوگوں کے لیے اچھی بات ہے اس لیے کیونکہ وہاں انویسٹمنٹ آئے گی فورن انویسٹمنٹ آئے گی انڈین گورنمنٹ انویسٹمنٹ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی کا یہ جو فیصلہ ہے موڈی گورنمنٹ کا وہ ٹھیک فیصلہ ہے انہوں نے اچھا کیا کشمیریوں کے لیے سر دیکھا جائے تو جو کشمیری انویسٹمنٹ اِو ہ contractor مطلب ان کی لیے پوانٹ او ڈیو سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے کیوں کہ یہ گلتک کس کے لیے ہے غلط تو پاکستان کے لیے ہے حاہہہہہہہاں پاکستان کے لیے تو غلط ہوں گا کہ میرے بھائی کیونکہ پاکستان ہیی کھلٹ کھل seçح باتوں کی صرف ö ہیوں پہ سو باتوں کی ایک ہے کیونکہ پاکستان کبھی صحیح تھا ایک نا وہ کبھی صیح ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے غلط ہو یا ٹھیک ہو اس کا ٹھیکا تو انڈیا کے نے نہیں اٹھایا وہ تو اپنے کشمیر کے لیے یا اپنے انڈیا کے لیے دیکھیں گے نا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ جو ہے نا جنگ سے تو آج کل وہ جنگ تو ہونی نہیں ٹھیک ہے یہ جو مسئلہ حل ہونا ہے جنگ سے ہی ہونے ٹھیک ہے پیسے نہیں ہونا ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ پاکستان کو بھی اپنا جو ہے اسے بیک آنا چاہیے سٹینڈ بیک ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے آسانی ہوں میں پاکستانی ہوں اور میں بھی شروع سے بچپن سے یہی آپ بھی سنتے آئیں سکولوں میں ہم نے بھی پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اس لیے ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیر کے لوگ سکون میں رہے چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہے چاہے وہ انڈیا کے ساتھ رہے چاہے چیم میں رکھی ہے جو کشمیر ہے وہ بھی بھارت کا ہے جو پیو کے جس کو آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی بھارت کا ہے جو کشمیر کو لینے کے تم سپنے دیکھ رہے ہو پچھتر سال سے وہ تو تمہارے کبھی پورے ہوئے نہیں آنے والے اور ساڑھے ساتھ سو سال تک پورے نہیں ہوں گے لیکن جو پیو کے آپ کے پاس ہے جس پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی ہم آپ سے جرور لیں گے اب میری اس بات سے کون کون سہمت ہے وہ اب اپنی رائے کمنٹ کے اندر رکھ دیجئے کی بھائیہ پیو کے آپ کو چاہیے تو جلدی سے کمنٹس کیجئے اور یہ ویڈیو کو اتنا شیئر کر دیجئے کہ موڈی جی تک پہنچ جائے کی بھائی پیو کے واپس چاہیے ہم کو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک ملے سیلیٹڈ ویڈیو لات رہے تا جائے ہند بندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر